اسرائیل نے بہارت کی مدد مانگی ہے کہ وہ ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے بہارت اس کی مدد کرے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت اور اسرائیل کے یہ معاملات سے ایسا لگتا ہے کہ بہارت اسرائیل امریکہ سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں کود چکا ہے ایران اس تمام تر کہانی کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھی رہا ہے اگر بہارت اس جنگ کے اندر کودتا ہے تو ایران بہارت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کا ایٹمی سائنسدان فخری زیادہ ہلاک ہو چکا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اعلان کیا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اس کا بدلہ لے اور ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے بہت سارے معاملات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی تو ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ریٹیلی ایٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر ایران ریٹیلی ایٹ کرتا ہے تو امریکہ کو تو جواز مل جائے گا امریکہ پہلے ہی یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر ایسی جنگ مسلط کی جائے کہ ایران تباہ و برباد ہو جائے ایران کے ایٹمی سائنسدان بھی آج کل ڈرک ہمارے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی سیکیورٹی الیٹ پر رکھ دی گئی ہے ایران کے سائنسدانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اگر سب سے بڑا لیڈر اور سب سے سینئر اٹامک سائنٹس ہلاک ہو سکتا ہے تو ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں یعنی ہماری بھی اسیسینیشن اسرائیل بڑی آسانی سے کروا سکتا ہے لیکن دوستو ہیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی لابی کام کس طرح کر رہی ہے تو آپ کو اس کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے ایران کے اندر بڑے جسوس موجود ہیں ایران کی اپنی ہی بڑے غدار ہیں جو ایران کے مختلف قسم کے پراجیکٹس ایران کے مختلف قسم کی ڈولپنٹس اور ایران کے اندر کون سا سینئر آدمی کیا کچھ کر رہا ہے یہ غدار انفرمیشن اکٹھی کر کے امریکہ کی سی ای ای اے کو دیتا ہے اور اسرائیل کی محساد کو بھی دیتا ہے تو ناظرین اگرامی انہی انفرمیشن کی بیس پر یہ غدار اپنے ہی ملک کے یعنی ایران کے غدار ایران کے عالی حکام کو مروا دیتے ہیں یہ کوئی بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے بلکہ سب کے سامنے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ جون جلائی کے مہینے میں بھی ایران نے اپنے دو مختلف غداروں کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی اس کے علاوہ اسی سال کے شروعاتی دنوں کے اندر امریکہ کے لیے کام کرنے والے ایک جسوس کو پکڑا گیا تھا اور ایران نے اس کو فانسی بھی دی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جسوس اور اسرائیل کی لابی ایران کے اندر ایکٹیویٹ ہے اور یہی لابی کی مدد سے امریکہ اور اسرائیل اپنے گھناؤنے کام انجام دے رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ آیت اللہ خمینی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عدلے کا بدلہ ہوگا اب اسرائیل کی ایمبیسیوں پر بڑی زیادہ فوج الیٹ کر دی گئی ہے عرم ممالک جن جن ممالک کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی ہے جیسے جورڈن کے اندر اجیپٹ کے اندر یو اے ای کے اندر جو اسرائیل کی ایمبیسیاں موجود ہیں وہاں پر سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی ہے اور جتنے بھی اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم ہیں ان کو بھی اپنے ملک کے اندر ڈپلائی کر دیا گیا ہے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کبھی بھی ریٹیلیشن کر سکتا ہے ویسے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے ریٹیلییٹ کرے اور امریکہ کو جواد مل جائے کہ ایران پر حملہ کرنا ہے دوسری جانت ٹرمپ بزاتے خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ جنگ کرے کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے جائیں گے تو ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جو بائیڈن جیسا کہ اوبامہ کی پولیسی کو لے کر آگے چلے گا ایران کے نیوکلر پاور مزائل کے حوالے سے ایک ڈیل سائن کرے گا سال دوزار سولہ کے اندر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی آفیس کے شروعاتی دنوں کے اندر ایران کے ساتھ ہونے والی ڈیل کو ویڈرا کر لیا تھا